بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میں ہوں وقار ارشد آپ کا بائیلوجی ٹیچر آئیے آج کے لیکچر کو ڈسکس کرنے کے لیے موب کرتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف دیئر سٹوڈنٹس ریکال یور میمری پریویس لیکچر میں چپٹر کو ہم ختم کر چکے ہیں اور آج ہم نے چپٹر کی ایکسرسائز میں موجود ایم سی کیوز کو ڈسکس کرنا ہے یاد رکھیے گا ایکسرسائز بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور ان کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اوبجیکٹیو ٹائپ کوئسٹنز میں ٹویلو ایم سی کیو بورڈ اگزامینیشن کا حصہ ہوتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس یہاں پر ایکسرسائز کے اندر جو سوالات دیئے گئے ہیں ایم سی کیوز کی فارم میں آئیے ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں کوئسٹن نمبر ون ہے ریسپیریشن کا وہ کون سا سٹیپ ہے کہ جس میں کارپن ڈائی آکسائز پروڈیوس ہوتی ہے سوال کی سٹیٹمنٹ کو پڑھنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے پھر اس کے بعد آپشنز کو انیلائز کرنا ہے آئیے ایک ایک کر کے آپشنز کو دیکھتے ہیں سوال پوچھا گیا تھا کہ کارپن ڈائی آکسائیڈ ریسپیریشن کے کس سٹیپ میں پروڈیوس ہوتی ہے تو پہلی آپشن غلط ہے گلائکولیس میں کارپن ڈائی آکسائیڈ پروڈیوس نہیں ہوتی ہے دوسری آپشن کرب سائیکل کی ہے دیا سٹوڈنٹس کرب سائیکل میں ہی کارپن ڈائی آکسائیڈ پروڈیوس ہوتی ہے جب ایسی ٹائل کو ایک ہی بریکٹاؤن ہوتی ہے آپ ٹک کریں گے آپشن بی پہ that is the correct option دیا سٹوڈنٹس اس کے بعد سی آپشن الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین ہے یہاں پر اکسیڈن تو موجود ہوتی ہے وارٹر تو بنتا ہے لیکن کارپن ڈائی آکسائیڈ نہیں بنتی ہے اور ڈ اوپشن بھی غلط ہے all of these نہیں ہو سکتے آئیے دیکھتے ہیں اگلے ایم سی کیوں کو question number two oxygen takes part in aerobic respiration in which of the following step آپ کو چار اوپشنز دی گئی ہیں چار steps کے نام دیے گئے ہیں اور سوال یہ پوچھا گیا ہے بتائیے respiration کے کس step میں oxygen take part کرتی ہے حصہ لیتی ہے involve ہوتی ہے آئیے چار اوپشنز کو دیکھتے ہیں a option ہے glycolysis b option ہے link step between glycolysis and krept cycle c option ہے krept cycle اور d option ہے electron transport chain dear students glycolysis میں oxygen کا کوئی کردار نہیں یہی وجہ ہے کہ یہ aerobic اور anaerobic دونوں respiration میں step پایا جاتا ہے b option link step between glycolysis and krept cycle یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب pyrovic acid acetyl کو اے میں تبدیل ہوتا ہے یہاں پر بھی oxygen کا کوئی رول نہیں ہے c option krept cycle کی ہے dear students krept cycle کے دوران b oxygen involve نہیں ہوتی ہے d option electron transport chain ہے or that is the correct option یہ بلکل صحیح جواب ہے d option پہ آپ نے ٹک کردینا ہے electron transport chain کے دوران oxygen حصہ لیتی ہے اور water کا molecule بنتا ہے dear students next mcq آئیے دیکھتے ہیں question number ہے three a plant kept in dark for many days turned leaves yellow why سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک پودا جس کو کئی دنوں تک darkness میں رکھا گیا اس کے پتے زرد پڑ گئے وجہ بتائیے statement کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے conceptual point ہے جو کہ یہاں پر پوچھا گیا ہے سوال کو سمجھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے پتے زرد پڑ گئے ہیں condition ایک ہی بتائی ہے اور وہ darkness ہے آئیے چاروں options کو analyze کرتے ہیں a option no oxygen so no photosynthesis چونکہ oxygen نہیں ہے اس لیے photosynthesis نہیں ہو رہی b option no light so no respiration چونکہ light نہیں ہے اس لیے respiration نہیں ہو رہی c option no oxygen so no respiration چونکہ oxygen نہیں ہے respiration نہیں ہو رہی اور d option ہے no light so no photosynthesis چونکہ light نہیں ہے اس لیے photosynthesis نہیں ہو رہی dear students چاروں options کو جب آپ analyze کرتے ہیں اس میں d option is the most accurate one جس میں یہ کہا گیا ہے وجہ یہ ہے چونکہ اندھیرہ ہے اندھیرے کے اندر no light no light ہے darkness darkness ہے photosynthesis نہیں ہو رہی photosynthesis کے لیے بنیادی شرط روشنی کا ہونا ہے اور photosynthesis کے نہ ہونے سے خودہ اپنی خوراک نہیں بنا پا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے پتے مرجہ گئے ہیں زرد پڑ گئے ہیں آپ ٹک کریں گے option d کو dear students آئیے دیکھتے ہیں next mcq کیا ہے اور اس کی options کیا ہیں dear students next mcq question number 4 آئیے دیکھتے ہیں bond of atp molecule energy is taken سوال پوچھا گیا ہے which of the following bond of atp molecule give us energy تو آپ اس کا جواب لکھنے سے پہلے right option کو ٹک کرنے سے پہلے statement کو اچھی طرح سمجھ لیں گے which of the following bond of atp molecule give us energy یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ atp کا وہ کون سا molecule ہے جو کہ energy دیتا ہے دیکھئے a option ہے phosphate bond b option carbon hydrogen bond c option carbon and nitrogen bond bond d option carbon and oxygen bond dear students یہاں پہ most accurate option ہے option a کہ atp کے اندر phosphate group کے درمیان جو bond ہے وہ energy جی کا source ہے تو آپ tick کریں a کو dear students next time c q question number five ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ سب most accurate answer ہے آپ tick students آئیے دیکھتے ہیں next mcq کو question number eight molecules of carbon dioxide produced when krebs cycle operate once ایک دفعہ krebs cycle مکمل ہونے پر carbon dioxide کے کتنے molecule پیدا ہوتے ہیں آئیے options کو analyze کرتے ہیں a option ہے 1 b option ہے 2 c option ہے 3 اور d option ہے 6 dear students یہاں پر right answer ہے 3 آپ option c پر tick کریں گے جب ایک دفعہ krebs cycle مکمل ہوتی ہے تو 3 carbon dioxide کے molecules produced ہوتے ہیں dear students آئیے دیکھتے ہیں next mcq اور correct answers کو dear students next mcq question number nine آئیے دیکھتے ہیں question number nine ہے metabolic process in which oxidation as well as reduction occur وہ کون sa metabolic process ہے جس جس کے دوران میں oxidation reaction b ہوتا ہے اور reduction reaction b ہوتا ہے آئیے options کو analyze کرتے ہیں a option photosynthesis b b option respiration c option both or d option none of these dear students t on and blue b option green and red c option green only d option red and blue dear dear students یہ mcqs تھے جو کہ آپ کی exercise میں دیئے گئے ہیں سارے mcqs اہمیت کے حامل ہوتے ہیں آپ نے تمام mcqs کو learn کر لینا ہے اور learn کرنے کا طریقہ basic وہی ہے کہ آپ نے زبانی یاد کرنے پر اختفاء نہیں کرنا بلکہ زبانی یاد کرنے کے بعد اس کو note مام mcq آپ کو سمجھ آ شکے ہیں اور یقینا ان mcqs کو آپ یاد بھی کر لیں گے امتحانات میں اگر یہ mcq پوچھے جاتے ہیں آپ نے نہایت توجہ کے ساتھ statement کو پڑھنے کے بعد سمجھ کے بعد most accurate option کو ٹک کرنا ہے مارکر سے ببل کو فل کرنا ہے اور ببل فل کرتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھنا ہے سرکل سے باہر مارکر نہیں آنا چاہیے اور ببل بھی مکمل طور پر فل ہونا چاہیے dear students mcq آپ کی ذہانت کا امتحان ہوتے ہیں آپ نے conceptual mcq سے پریشان نہیں ہونا بلکہ concept کو recall کرنے کے بعد statement کو سمجھنے کے بعد option کو ٹک کرنا ہے کیونکہ ایک دفعہ ایک option ٹک کر دی جائے تو اس کو reverse نہیں کیا جا سکتا ہے مجھے امید ہے آپ teacher کی instructions کو follow کریں گے اور امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے Dear students اگلے lecture تک اپنا